اگر اسی طرح ہر کشمیری اس سے بولنا شروع کر دیا تب پاکستان اگر اسی طرح ہر کشمیر پر زیادہ دیر تک کابل دری سکن یا زیادہ دیر تک ساڑھے بسائل کی نوٹی سکن اس نے جیڑی میر بجائے وہ ای ہے کہ اصلاح نے جیڑی خاموشی ہے اس خاموشی نے اصلاح کی زلطنی دلدل بچ سٹی ہو رہا جیڑی نظر ہے جیڑی نیوز پیپل میرا پڑھنے نے اس نے جلگت بلدستان کی آزاد کشمیر کی صوبہ بنانے نے پروگرام پڑھان تیار کی دے گئے ایک جسٹس گلانی ہے اس نے ذریعے یہ سارا پروگرام تقدیب دیتا گیا اور تقدیب دیتا ہے جیڑی ساری آزاد کشمیر نے جیڑی اسمبلی ہے جس اسمبلی نے اندر سم مجاوت اور اس طریقے جیڑی نیوز پڑھے رہے ہیں اور جس لوگوں کو تو چیز انہوں نے پیش کی تھی جاسی کہ توسرے ہیں انہوں نے اوٹھے لانے انہوں نے تحریر کو نہیں پڑھنی سرم کیا لگیا انہوں نے اوٹھے لانے انہوں نے کی روکسی کو نہیں چونکہ وہ ساڑھے نمیندے نہیں ہیں اگر نمیندگی کری رہے تب پاکستان اور ہندوستان ہی نمیندگی کرتے ہیں وہ کشمیری کو انہوں نے نمیندگی نہیں کرتے کہ انہوں نے نمیندے لیا لہذا دوستوں مدرگوں یہ جیڑی ساریاں چیزان اصلا اپنا ملک چھوڑ دیتا پیچھلے پنجا سخت سال دور سالے جیڑے مدرگ نے اس ملک چشید آباد ہوئی لے اور اتنا مستقل بنیادوں پر انہوں نے اپنی رائش اختیار کری کے لیے میں اس کی مثال دینا آئرشانی آئرش جیڑے لوگ سے انہوں نے آئرلینڈ کی چھوڑی تا امریکہ لیتا ہوا دیگی مگر انہوں نے اپنے جیڑے روٹس سننا انہوں نے اپنے بچیں کی دسید سارے روٹس سنے انہوں کی توڑنا نہیں ختم نہیں کرنا جس وقت وہ آئرلینڈ اندر جیڑے روٹس سنے ٹیچ رہے پر وہ سپورٹ دیتی نے لہذا اپنے بطنی آزادی بستا ہے کم کر دے جنہوں اپنیاں جاناں کی خطریج رکھیا انہوں کی سپورٹ تو لازم ہے یہ سپورٹ لازم ہے اور تو سنی سپورٹ نہ لیں اور لوگ انڈیاں اور پاکستانی قبضیں خلاف کر سن اور اگر اور یاد رکھو کہ او لوگ جنہوں کی آزادی نہ درست دیتا گیا او لوگ جڑے اقیقی آزادی بسانگ نے انہوں اپنیاں جاناں دینیاں چاہے تُسا ساتھ دیو یا نہ دیو ساتھ دیسو تا باؤکار قومہ مجھے شمار ہو سو ساتھ نہ دیسو تا تُسا نہ نشان دنیج نہیں رہنا لہذا اسے پر غور کرو آج یہی تک کار سوچو اور بچیاں کی درست دیو تُسا کسی ہم ملک نے خلاف کرو نا پاکستان نا ہندوستان نا تُسا پاکستان اگر آپ کو زمین اپنے پکڑا کٹی دیا آپ کو الگ ملک نا نا چاہے ہو نا یہ دیا نا تُسا اس ملک نے آزادی نگل کر لے ہو جڑی چودہ آگست اور پندرہ آگست تو بعد بائی اگست کی پاکستان قبضہ کری گنگا ستائی اکتوبر کی بائی اکتوبر کی پاکستان نے گھر گیا گیا ستائی اکتوبر کی انڈیا گھر گیا گیا لہذا او ملک چھڑانا تُسا پر فرض ہو گیا اور اس میں پر ذمہ داری اپنے پوری کرو میں زیادہ وقت نہ کہ نا چلا سونا شوکر صاحبی نے مرساق صاحبی نے ایویف سوان اور گلما ترسن میں اس شیر لابسوں کو اجازت چاہ ساں کہ شہیدوں کے مزاروں پر لگیں گے اور برس ملے بطن پر مرنے والوں کا یہی بات یہ تھے محمود کشمیری صاحب جنہوں نے انتے ہیں اکترین انداز میں آپ لوگوں کو بدایا ہے مستا کشمیر اب میں